دوستو ملیے رسیہ میں رہنے والے رشید نام کے اس لڑکے سے جس نے ایسی بے وکوفی کی جس کی وجہ سے اس سخت نے اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی موت کے موں میں ڈھکیل دیا دراصل دوستو رسید ایک دن جنگل میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تب ان کی نظر دو بچوں پر پڑتی ہے جو کی ڈوکس کی طرح دکھائی دے رہے تھے جس کے بعد رسید انہیں ڈوک سمجھ کر اپنے گھر پر لے آتے ہیں اور انہیں اپنے گھر پر ڈوک سمجھ کر پان لے لگتے ہیں اور جب یہ دیرے دیرے بچے بڑے ہوتے ہیں تب یہ بچی ایک ڈوک کے مقابلے کافی زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی رسید ان پر کچھ خاص دیان نہیں دیتے اور انہیں پان لے لگتے ہیں اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ جنہیں یہ ڈوک سمجھ کر پال رہے تھے وہ خوکار بھیڑیے ہوتے ہیں جو کی رسیت کے ساتھ اس کے ڈوک کی طرح کھیلتے تھے یہاں تک کہ ان کی فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ڈوک کی طرح ہی رہتے تھے